نیجی کالج میں ریپ کا پروپیگنڈا کر کے سوشل میڈیا پر حیجان برپا کرنے والوں کے بے نقاب ہونے کا سلسلہ جاری ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ نیجی کالج میں طالبہ کے ساتھ ریپ کے الزامات میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا نیجی کالج میں زیادتی کے جالی پروپیگنڈے پر اہم بیان سامنے آ گیا ایچ آر سی پی نے کہا کہ نیجی کالج میں ریپ کے الزامات میں بظاہر کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی قابل بھروسہ شہادتوں کی عدم موجود کی کے باعث طالبہ سے زیادتی کے شواہد ثابت نہیں ہو سکتے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لاہور کے ایک نیجی کالج میں ایک طالبہ کے ریپ کے الزامات حقیقت پر مبنی تھے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ مختلف واقعات سے نیجی کالج کے طلبہ میں شبھات اور بد اعتمادی کی فضاء پیدا کی گئی کچھ فریقین نے طلبہ کے بیانیوں کو اپنے مفات میں استعمال کرنے کی کوشش کی من گھڑت معلومات کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے پیش نظر ضروری ہے کہ ڈیجیٹل خوانگی کو عام کیا جائے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے زور دیا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں انصداد حراسانی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو حکر آسدارے کی حفاظت کے ساتھ طالب علموں کی تصرست میں ہوں واضح رہے کہ اس سے قبل نہ صرف پنجاب حکومت بلکہ پولس حکام بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ طلبہ سے زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کر کے معلومات کو بگاڑنے میں ملبس کئی افراد اس وقت کیسز کا سامنا کر رہے ہیں